بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چینل ہند بیٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاریخ ہند سے جڑے رہنے اور ہندوستان کی تاریخ سار شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اس طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہن جائے گی سلطان نے چراغ گل کیا خنجر نکالا اور اپنے بانجے کا سر تان سے جدا کر دیا جی ہاں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان محمود غزنبی کے عدل انصاب کا ایسا واقعہ جانے گے جس نے سلطان کے عدل کو قیامت تک کے لیے عمر کر دیا محمود کا دربار سجا ہوا تھا اور فریادی اپنی اپنی فریادیں سنا رہے تھے اسی دوران ایک فریادی آگے بڑھا اور تنہائی میں فریاد سننے کی عرض کرنے لگا تنہائی میں جانے کے بعد اس نے سلطان کو بتایا کہ ایک عرصے سے آپ کا بانجا رات کو مسلح ہو کر میرے گار آتا ہے مجھے کوڑے مار کر بگا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے میں نے ہر امیر کو اپنا حال سنایا لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا عمرہ سے مایوس ہو کر آج میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی جسارت کی ہے محمود یہ سنکا رو پڑا اور فریادی سے کہا کہ جب وہ سفاق تمہارے گار آئے تو مجھے موقع پر بتانا اور دربانوں کو حکم دیا کہ جب یہ آدمی آئے تو اسے بلا روک ٹوک اندر آنے لیا جائے تیسری رات سلطان کا بانجا حسب دستور اس فریادی کے گھر پہنچ گیا اسے کوڑے مار کر بگا دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا اس شخص نے فوراں سلطان کو اطلاع دی جب سلطان فریادی کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بانجا فریادی کی بیوی سے خمہ گوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شما اس کے سرحانے جل رہی ہے محمود نے اسی وقت شما گل کی خنجر نکالا اور بانجے کا سرطن سے جدا کا دیا الحمدللہ کہا فریادی سے پانی مانگا اور پانی پی کر جانے لگا تو فریادی نے ارض کی کہ اے بادشاہ سلامت شما گل کرنے الحمدللہ کہنے اور پانی پینے کے پیچھے کیا حکمت ہے تو بادشاہ نے کہا کہ اے بندہِ خدا شما میں نے اس لئے گل کی تاکہ بانجے کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر رحم نہ آ جائے الحمدللہ اس لئے کہا کیونکہ اللہ نے مجھے انصاف کرنے کی توفیق دی اور پانی اس لئے مانگا کیونکہ میں پیاسا تھا جب تُو نے آ کر اپنی فریاد پیش کی تھی تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہارے ساتھ عدن نہ کالوں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا قول پورا کرنے کی توفیق عطا کی یہ کہہ کر سلطان محل کی طرف واپس لوٹ گیا